ساہت سمیل چینل دیکھ رہے سارے ہی دوستان دا میجر مانکٹ بلوں عدو ستکار نال ایس چینل تے سواگت ہے کہ اج اسی تھوارڈی ملاقات کروا رہے ہیں نامبر لیگ کا منی گریبال جی نال کہ آوکر چلنے ہاں پا منی گریبال جی دکھا رہے ہیں منی گریبال جی دکھا رہے ہیں گرامٹن تون چالے کی کلومیٹر دور اتربال ہے تو جدہوں سے گھڑی جا رہے سی یہ راستہ بڑا ہی خوبصورت سی قدرتی نظاریاں نالا پر فور تو یہ طرح کسی بیشتی رہے ہو کہ آلے تو آلے ہم نے جنگل ہرے بھائی دی ہرے بھائی دی ہرے بھائی دی ہرے بھائی دی جراؤں دی ہے یہ علاقہ جو ہے جدہوں پتے رنگ بدل دینے میرا مطلب جدہوں پت چاڑ دی رت ہوں دیا تا علاقہ اور بھی بہت خوبصورت لگ دیا ہے سو اسی برہمتر تو گھڑی چلا کے تقریبا پاؤنے گھنٹے دی بچ منی گھرے وال جی دے کار دے کوڑ پہنچ چکے ہیں تے آلاؤ جی ہونا پا آگیاں آمینی گھرے وال جی دے کار سو ایک ادھر تین جاریاں دی بچ کریا ہویا ایریا ہے تے میں میجر مانگتے اس وقت اتھے ایس کار دے بچ پہنچ گیا تے پچھے اسمان چھوڑے درختھان بہت خوبصورت لگا رہا ہے تو اسی پرویش کر دیں ہاں اندر تو یہ ہے ساڑھی لے کا مینی گھرے وال جی تو اسی دیکھ رہے ہیں کہ انہ دی لائیوری ہے جتے بیٹھ کے ہو پڑ دینے کتاب بھاں لکھ دینے تے ایک کتاب جو انجانیاں تارتیاں انہ دا سفر نام ہے جو پچھے جی آیا سی تو یہ انہ دی کتاب بھاں دی کلیکشن ہے بہت ساریاں کتاب بھاں نے انہ دے پاس تے تسی انہ کتاب بھاں دے بچوں بڑیاں ہی درلاب کتاب بھاں بھی پڑھ سکتے ہوتے ہیں انہ دی لکھن ڈیسک ہے جتے بیٹھ کے ہو اپنی یہاں رچنامہ لکھ دینے کمپیوٹر تے پاؤں دینے تے گاہے بگاہے او اسطان بدل دے رہن دینے مطلب میرا مطلب لکھن دا جڑا ٹیبل ہے انہ دا بدلتا رہن دے تے اسی انہ دے کار دے ہو سارے کونے تو انہوں بکھا رہے ہیں جتے ہو بیٹھ کے لکھ دینے تے پڑ دینے تے یہ انہ دی ٹیبل ہے چھوٹی اتھے بھی بیٹھ کے ہو کئی بار پڑ دینے تے لکھ دینے تے انہوں دا بیڈ روم ہے تے جتے ہو بیٹھ کے سوچ دینے باہر بیک جار بیک جار کی یہ بہت ہی کھلا ایریا ہے جدے پیچھے درخت نے قدرتی باتا برن ہے جتے بیٹھ کے ملو ملی تواننو جڑا آویش ہے خیال نے نمو بکھر بکھرے ہو آن دینے سو منی گریبال جی نے ہون تک سانو کہانیاں کبھی تاما تے باٹی ہور لیکھتا ہمی دیتی آنے تے انہوں جڑا سفر نامہ ہے وہ کافی مقبول ہویا کافی پپلر ہویا ہے سفر نامہ ساہے دے بیچے منی گریبال جی دا کافی نہ ہے